اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں تو آج کی اس دعا کے ساتھ اپنی ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو میں مدرز کے لیے ڈریسز شو کروائے گی ہیں جو مدرز سکسٹی پلاس ہوتی ہیں ان کو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے کون سے کلرز ویئر کرنے چاہیے اس کے علاوہ مدرز کا خیال ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم خوش رکھ سکتے ہیں آپ سے رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹاک لازمی ووچ کیجئے گا اور ویڈیو پساند آئے تو لائک لازمی کر دیجئے گا فرینڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہواتین سکسٹی پلاس کی ایج میں ہوتی ہیں تو زیادہ تار ان کے ساتھ لائٹ کلرز ہی اچھے لگتی ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں شو کروائے گئے ہیں یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے کہ مدرز کے ساتھ سمپل کمفرٹیبل اور ایزی ڈریسز اچھے لگتی ہیں مدرز ہمیشہ شلوار کمیز پہننا پساند کرتی ہیں اور ان کے ساتھ اچھی بھی زیادہ تر شلوار کمیز ہی لگتی ہے اس ایج کے لحاظ سے پرینٹ بھی مخصوص ہوتی ہیں اس کے علاوہ مدرز کے لیے جو ڈریسز ریڈی کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ دوپٹے بھی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ مدرز ہمیشہ دوپٹے والے ڈریسز کو اور بڑے دوپٹوں کو زیادہ لائک کرتی ہیں اس ویڈیو میں مدرز کے لیے ہر طرح کے ڈریسز دکھائے گئے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز بھی شو کروائے گئے ہیں آپ اس ویڈیو سے آئیڈیاز لے کر اپنی مدرز یا پھر ساس کے لیے ڈریسز سٹیچ کروا سکتی ہیں آپ اس طرح کے خوبصورت کلرز پرینٹ اور ڈیزائن کے ڈریسز بنوا کر اپنی مدرز کو مدر ڈے پر عید پر یا جب بھی گرمیاں سٹارٹ ہوں آپ ان کو لون کی ڈریسز بنوا کر دے سکتی ہیں سردیاں سٹارٹ ہوں تو آپ ان کو خدر مرینہ اور کرنڈی کے ڈریسز بنوا کر دے سکتی ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اپنی مدرز کا خیال بھی لازمی رکھا کریں ان کو ٹائم پر کھانا کھلانا ان کے سر کی کنگی کر دینا ان کے ہاتھ پاؤں کی لوشن سے مساج کر دینا ان سب کاموں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا چاہئے اکثر مدرز جب بہت زیادہ بوڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو ہمیشہ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک اچھی بہو اور ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناتے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کو کپڑے اچینج کروانے میں ہیلپ کر دیں اس طرح ہم اپنا فرض بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں اور ماں بھی ہم سے خوش ہو کر دعائیں دیتی ہے آج کل کی بہو سمجھتی ہے کہ ساتھ سسر کو سنبھالنا ہماری ریسپونسیبیلٹی میں شامل نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے اولاد کو ہمیشہ بڑاپے کا سہارا سمجھ کر ماں باپ پالتے ہیں کہ کل کو یہ بچی ہمارے بڑاپے میں ہمیں سنبھال لیں گے بٹ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا انسان آج جیسا کرے گا کل کو اپنی اولاد کی صورت میں ویسا بھرے گا اس لئے اپنی بوڑی مدرز کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کو ایسے ہی ڈیل کریں ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسا کہ آپ اپنے بچے کو کرتی ہیں کل کو اسی ماں نے آپ کے شور کو بھی اسی طرح پالا تھا جیسا آج آپ اپنے بچے کو پال رہی ہیں اس لئے میرا تمام پاکستانی باؤں کو یہ میسج ہے کہ اپنے ساسوسر کا سپیشلی خیال رکھیں اور ان کے بڑاپے کا سہارا بنیں ان کو پیار اور توجہ دیں اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے گا اور بہت زیادہ رزق سے نوازے کا جن گھروں میں ماں خوش ہوتی ہیں اس گھر میں برکت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے آسانیاں آتی ہیں رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوتی اور جن گھروں میں میں نے دیکھا گیا ہے دیکھا ہے خود سے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جن گھروں میں ساس کے ساتھ بہو کا اچھا رویہ نہیں ہوتا وہاں پہ رزق کی تنگی ہوتی ہے بیماری آتی ہے پریشانی آتی ہے رزق میں برکت نہیں ہوتی گھر میں سکون نہیں ہوتا اس لئے اپنی ساس کو بلکل اپنی ماں کی طرح سمجھ کر اس کی کیر کیا کریں آئی ہوپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ آفے